اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انتہائی بدنصیب ہوگا ہوا شخص جسے یہ ماہ مبارک ملے اور ہوا اس مبارک مہنے کو بھی غفلت میں گزار دے ناظرین گرامی ماہ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان المعادم میں رکھا کرتے تھے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شعبان المعادم کا مہنہ جو کہ رمضان المبارک سے متصل ہے تیاری کے لئے سب سے زیادہ بہتر مہنہ ہے تو آئیے ہم سب مل کر سوچیں کہ رمضان المبارک کی کیسے تیاری کی جائے چونکہ موجودہ حالات بہتی نازک حالات ہیں پوری دنیا کورونا جیسے ملعون سے نمٹنے میں لگا ہوا ہے اور یہ کورونا جیسے وائرس ہم سب کی زندگی کو تحو بالا کر دیا ہے اس لئے اس میں سوچنے پر مجبور ہوا ہوں چونکہ موجودہ حالات میں رمضان المبارک جیسے مہنے میں ہم تراوی کیسے پڑھیں اس سلسلے میں اب سب کور سے ارض کرنا چاہتا ہوں چونکہ کورونا وائرس کے نئے کیسز میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اس بنا پر آئین متوقع ہے کہ ماہ رمضان میں لاکڈان جاری رہے گا اور اگر ختم بھی ہو جائے جس کا کہ امکان نہیں کے برابر ہے تو ممکن ہے کہ مدھبی مقامات یعنی مسجد وغیرہ لوگوں کے جمع ہونے پر پاوندی رہے گی اس بنا پر مساجد میں پنچ وقتہ نماز اور جمعہ کی نمازیں پڑھنا بہت ہی مشکل ہوگا اس لئے مجبوراً رمضان المبارک جیسے مبارک مہنے میں بھی ہم سب کو اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرنی پڑھے گی تو اس مبارک مہنے میں ایک اہم عبادت جسے ہم تراویح کہتے ہیں اس کو ہم کیسے ادا کریں اس سلسلے میں آپ سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی فضلت کیا ہے اور اس کو ہم کس نائیے سے ادا کریں کہ یہ عبادت بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے وہ کہتے ہیں نا کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تراویح کی کیا فضلت ہے اور پھر ہم اس کو کیسے رمضان مبارک کے مہنے میں ادا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا اللہ پر ایمان کی حالت میں اور اسی سے عجر کی امیدیں کی تو اس کے پیچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے تراویح قیام لیل کی ہی ایک صورت ہے اس فضلت کی بینہ پر مسلمان تراویح کا خوب احتمام کرتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں اور رمضان میں بھی ہمیشہ رات کے آخری پار میں آٹھ رکاتیں پڑھتے تھے جسے ہم تحجد کی نماز کہتے ہیں اور یہی رمضان کی تراویح بھی ہے جبکہ بعض حضرات جیسے ایک آئیم آئی احناف جس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں جس مسلک پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں ان کے نزدیک تراویح کی بیس رکاتیں ہیں چونکہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بیس رکات کا سلسلہ جاری ہے ماہ رمضان مبارک کے راتوں میں مفاد کرام قرآن سناتے ہیں اور حضر مصید میں کم از کم ایک بار قرآن خط میں کیا جاتا ہے ان حالات میں گھروں میں عموماً یہ صورت ممکن نہیں ہے مجھ سے بار بار لوگ سوال کیے جا رہے ہیں کہ پھر گھروں میں ہم تراویح کیسے پڑھیں اس کی کیا صورتیں اختیار کی جا سکیں تو میرا ایک مشورہ یہی ہے کہ گھروں میں ہر فرد دوری بنا کے تنہا تنہا جتنی رکاتیں مؤیسر ہو پڑھیں دس رکاتیں بیس رکاتیں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں وہ دوری بنا کے جماعت کے ساتھ بیس رکات کا احتمام کریں اور چھوٹی چھوٹی صورت کا احتمام کریں جیسے کہ صورت فیل سے لے کر ناس تک تو انشاءاللہ ہمارا رمضان مبارک کا عبادت بھی ہو جائے گا اور ہم اس ملعون کرونا ویرس سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہنے میں خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ